حفاظتی ٹیکوں کے توسیحی پروگرام ای پی آئی کا مقصد ان امراض سے بچاؤ اور خاتمہ ہے جو ایک دوسرے کو لگ جاتے ہیں جس سے بچے خطرنات بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں اور احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے ان کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے پاکستان میں حفاظتی ٹیکوں کے توسیحی پروگرام کا آغاز 1978 میں ہوا ابتدا میں بچوں کو چھے بیماریوں ٹی بی، پولیو، خنہ، کالی خانسی، تشنج اور خسرہ سے تحفظ کے لیے ویکسینیشنز دی گئیں جبکہ گزشتہ سینتی سال میں اس پروگرام کے تحت مزید کئی خطرناک بیماریوں سے بچاؤ کے حفاظتی ٹیکیں شامل کیے گئے ہیں ان امراض میں کالا یرکان، گردن توڑ بخار، نمونیا اور روٹا ڈائریا یعنی دست یا اسحال شامل ہیں ویکسینیشن بچوں کو بیماریوں کے خلاف تحفظ دینے کا طریقہ ہے ویکسینیشن بچے کی رانوں یا بازو میں ٹیکیں لگا کر روٹا کی خوراک اور پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلا کر دی جاتی ہے بچوں کی ٹی بی ٹی بی ایک جرسو میں مائیکو بیکٹیریم ٹیوبر کولوسس سے پھیلتی ہے اس بیماری کی اہم علامت یہ ہے کہ بچے کا وزن اس کی عمر کے حساب سے نہیں بڑھتا نیز بچوں میں گردن توڑ بخار بھی ہو سکتا ہے اس بیماری سے بچاؤ کے لیے بچوں کو بی سی جی ویکسین انجیکشن کے ذریعے لگائی جاتی ہے بی سی جی ویکسین ایک شیشی میں پاوڈر کی شکل میں آتی ہے اور ٹی کا لگانے سے قبل اس شیشی میں ایک ڈائلوینڈ کے ساتھ ملا کر تیار کی جاتی ہے اس بات کا اچھی طرح خیال رکھا جائے کہ ڈائلوینڈ اور ویکسین ایک ہی کمپنی کے تیار کیے ہوئے ہوں نیز یہ بھی تسلی کر لیں کہ ویکسین زائد المیاد نہیں ہے بی سی جی کا ٹی کا لگانے سے پہلے یہ بھی خیال رہے کہ ویکسین اور ڈائلوینڈ دونوں آئی الار میں ایک ہی درجہ حرارت پر رکھے ہوں ویکسین تیار کرنے کے بعد چھے گھنٹے کے اندر لازمی استعمال کریں بچ جانے والی ویکسین کو ضائع کر دیں یا جلا دیں یاد رہے کہ بنائی گئی ویکسین کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا کر ہرگز استعمال نہ کریں بی سی جی کا ٹی کا لگانے کے لیے 0.05 ایمل کی مخصوص اے ڈی سرنج لیں پیمانے کا رخ اوپر کی طرف رکھیں تاکہ دوا کی صحیح مقدار بھری جائے ویکسین سرنج میں بھرنے کے بعد فوراں بچے کو لگائیں ٹی کا دائیں بازو کے اوپر کے حصے میں جلد کے اندر یعنی انٹرادرمل لگائیں خیال رہے کہ اگر ٹی کا صحیح طریقے سے لگایا جائے تو جلد میں ہموار سطح والا ورم جیسا اُبھار بن جائے گا لہٰذا جب بچہ دوبارہ آئے تو ٹی کے کے نشان کا جائزہ لیں واضح رہے کہ حفاظتی ٹی کا جات کے پروگرام میں بی سی جی کا ٹی کا لگانا مشکل ہوتا ہے کیونکہ یہ ٹی کا جلد کے اندر لگایا جاتا ہے اس لیے بی سی جی کا ٹی کا لگانے کی ٹریننگ لینا بہت ضروری ہے پولیو کا مرض تین قسم کے وائرس پی ون پی ٹو پی تھری سے پھیلتا ہے جو بچے کے جسم میں مو کے راستے داخل ہو جاتے ہیں یہ بچے کے آسابی نظام پر حملہ کرتا ہے اور بچے کو فالج ہو جاتا ہے پولیو سے بچاؤ کی ویکسین دو طرح کی ہے ایک او پی وی جو پی ون اور پی تھری وائرس کے خلاف قطروں کی شکل میں پلائی جاتی ہے اور دوسری آئی پی وی جس کا پی ٹو وائرس کے خلاف ٹی کا لگایا جاتا ہے پولیو سے بچاؤ کی ویکسین مختلف طرح کی پیکنگ میں دستیاب ہوتی ہے دوسری ویکسینوں کے مقابلے میں پولیو ویکسین دھوپ اور گرمی سے جلد متاثر ہو جاتی ہے او پی وی پولیو ویکسین کی خوراک پیدائشی خوراک پیدائش کے فوراں بعد پہلی خوراک چھ ہفتے کی عمر میں دوسری خوراک دس ہفتے کی عمر میں تیسری خوراک چودہ ہفتے کی عمر میں ہر خوراک میں دو قطرے پلانے چاہیے ویکسین تیار کرنے والی کمپنی کی ہدایت بھی پڑنی ضروری ہے ویکسین پلانے کے لیے وائل کی سیل اتاریں ڈروپر لگائیں اور پینتالیس ڈگری کے زاویے سے دو قطرے بچے کو چھوے بغیر اس کے موں میں ٹپکا دیں یاد رہے کہ بچے کو پیدائش کے بعد پولیو کے خوراک ملی ہو یا نہ ملی ہو پولیو کی پہلے خوراک چھ ہفتے کی عمر میں باقی ویکسین کے ساتھ دی جائے گی آئی پی وی ویکسین کے ٹیکے کی تفصیل اور خوراک کچھ یوں ہے یہ پولیو وائرس پی ٹو کے خلاف مفید ہے اور دوسری ویکسینوں کے مقابلے میں یہ گرمی، دھوپ اور جمنی کی وجہ سے جلد خراب ہو جاتی ہے یہ پاکستان میں دس خوراکوں کی پیکنگ میں آتی ہے یہ ویکسین بچے کو چودہ ہفتے کی عمر میں باقی ویکسینوں کے ساتھ صرف ایک بار دی جاتی ہے آئی پی وی انیکٹیویٹڈ پولیو ویکسین ٹیکہ لگانے کا طریقہ زیرو پوائنٹ فائیو ایمل کی ایڈی سرنج لیں ویکسین کی شیشی سے سرنج میں ویکسین بھریں ویکسین سرنج میں بھرنے کے بعد فوراں بچے کو لگائیں یہ ایک ازلاتی انٹرامسکلر ٹیکہ ہے اسے بائران کے بیچ میں اگلے حصے میں باہر کی طرف پی سی وی ٹین سے ایک انچ اوپر یا نیچے نائنٹی ڈگری کے زاویے پر لگائیں یاد رہے کہ آئی پی وی ٹیکہ بچے کے بازو اور کولے میں نہیں لگایا جاتا اب آپ کو پانچ محلک اور خطرناک بیماریوں کالا یرکان یعنی ہیپیٹائٹس بی خنناک کالی کھانسی تشنج یا جھٹکے کی بیماری گردن توڑ بخار اور نمونیا کی علامات اور ان سب سے بچاؤ کے لیے لگائی جانے والی ایک ویکسین پینٹا ویلنٹ کے بارے میں بتایا جائے گا پینٹا ویلنٹ ویکسین کا طریقہ کار بتانے سے پہلے ان بیماریوں کے بارے میں مختصر جاننا ضروری ہے کالا یرکان کا مرض ہیپیٹائٹس بی نامی وائرس سے پھیلتا ہے جو متاثرہ مریض کے خون مادہ تولید اور جسم کی دوسری رتوبتوں میں ہوتا ہے خنناک کی بیماری ایک سے دوسرے کو لگ جاتی ہے اور زیادہ تر سردیوں میں پھیلتی ہے اس میں گلے میں شدید درد ہوتا ہے سفید رنگ کی جلی آ جاتی ہے اور گردن سوچ جاتی ہے کالی کھانسی بھی ایک ایسا متعددی مرض ہے جو زیادہ تر چھوٹے بچوں کو ہوتا ہے تھکا دینے والی اس کھانسی میں ایک خاص قسم کی آواز ووپ آتی ہے اسی لیے اسے کالی کھانسی یا ووپنگ کاف کہتے ہیں تشنج یا جھٹکے کی بیماری فضلے یا جانوروں کے گوبر سے پھیلتی ہے اگر زچکی کے دوران صفائی کا خیال نہ رکھا جائے تو اس بیماری کے جراسیم تشنج کی وجہ بن جاتے ہیں جبکہ نوزائدہ بچوں میں تشنج ناروں کو گندے آزار سے کاتنے یا اس جگہ پر گھی مٹی یا گوبر راک اور سرما وغیرہ لگانے سے ہوتا ہے گردن توڑ بخار اور نمونیا بھی ایک ایسی بیماری ہے جو متاثرہ مریض کی سانس کھانسی اور چھینکنے سے دوسرے بچوں کو لگ جاتی ہے ان تمام بیماریوں سے بچاؤ کے لیے لگائی جانے والی ایک ویکسین پینٹا ویلنٹ پانچ ویکسینوں کا مجموعہ ہے اسے جمنے سے محفوظ رکھنے کے لیے دو سے آٹھ ڈگری سینٹی گریٹ پر پینٹا ویلنٹ ویکسین کی خوراک پہلی خوراک چھ ہفتے کی عمر میں دوسری خوراک دس ہفتے کی عمر میں تیسری خوراک چودہ ہفتے کی عمر میں پینٹا ویلنٹ ٹیکہ لگانے کا طریقہ 0.5 ایمل کی ایڈی سرنج لیں ویکسین کی شیشی سے سرنج میں ویکسین بھریں یہ ایک ازلاتی انٹرامسکلر ٹیکہ ہے اسے دائران کے اگلے باہر والے حصے میں نائنٹی ڈگری کے زاویے سے لگائیں ران میں ٹیکہ گہرائی میں لگائیں یاد رہے کہ یہ ٹیکہ بھی بچے کے بازو اور کولے میں نہیں لگایا جاتا نمونیا ایک سے دوسرے کو لگنے والی بیماری ہے اس کے جرسیم متاثرہ مریض کی سانس خانسی اور چھینکنے سے دوسرے بچوں کو نمونیا اور گردن توڑ بخار میں مبتلا کر دیتے ہیں ای پی آئی پروگرام میں اس مرز کے لیے پی سی وی ٹین ویکسین استعمال کی جاتی ہے اسے جمنے سے محفوظ رکھنے کے لیے دو سے آٹھ ڈگری سنٹی گریڈ پر رکھا جاتا ہے کیونکہ یہ جمنے سے خراب ہو جاتی ہے کھلی ہوئی وائل کو چھے گھنٹے کے اندر استعمال کر لیں اس سے زیادہ وقت گزرنے پر ویکسین کو ضائع کر دیں نیومو کوکل ویکسین کی خوراک پہلی خوراک چھے ہفتے کی عمر میں دوسری خوراک دس ہفتے کی عمر میں تیسری خوراک چودہ ہفتے کی عمر میں نیومو کوکل کا ٹیکہ لگانے کا طریقہ زیرو پوائنٹ فائیو ایمل کی سرنج لیں اور اس میں ویکسین کی شیشی سے ویکسین بھریں یہ ایک ازلاتی انٹرامسکلر ٹیکہ ہے اسے بائی ران کے اوپر باہر والے حصے میں نائنٹی ڈگری کے زاویے سے لگائیں ران میں ٹیکہ گہرائی میں لگائیں یاد رہے کہ یہ ٹیکہ بھی بچے کے بازو اور کلہے میں نہیں لگایا جاتا خسرہ بھی ایک سے دوسرے بچے کو لگنے والی بیماری ہے جو متاثرہ مریض کی سانس اور خانسی کی وجہ سے دوسرے بچوں کو بھی اس میں مبتلا کر دیتی ہے خسرہ کے جراسیم گلے اور ناک کی رتوبتوں سے براہ راست بھی دوسرے بچوں کو متاثر کر سکتے ہیں اس بیماری سے بچاؤ کے لیے بچوں کو خسرہ کی ویکسین انجیکشن کے ذریعے دی جاتی ہے خسرہ ویکسین ایک شیشی میں پاودر کی شکل میں آتی ہے اور ٹیکہ لگانے سے قبل اس شیشی میں ایک ڈائلوینٹ کے ساتھ ملا کر تیار کی جاتی ہے اس بات کا اچھی طرح خیال رکھا جائے کہ ڈائلوینٹ اور ویکسین ایک ہی کمپنی کے تیار کیے ہوئے ہوں نیز یہ بھی تسلی کر لیں کہ ویکسین زائد المیاد نہیں ہے خسرے کا ٹیکہ لگانے سے پہلے یہ بھی خیال رہے کہ ویکسین اور ڈائلوینٹ دونوں آئی الار میں ایک ہی درجہ حرارت پر رکھے ہوں خسرہ کا ٹیکہ لگانے کا طریقہ خسرہ کا ٹیکہ لگانے کے لیے 0.5 ایمل کی 80 سرنج لیں ویکسین سرنج میں بھرنے کے بعد فوراں بچے کو لگائیں ٹیکہ بائیں بازو کے اوپر کے حصے میں جلد کے نیچے لگا دیں سرنج کو 45 ڈگری پر رکھ کر ٹیکہ لگائیں یاد رہے کہ ای پی آئی پروگرام میں صرف بی سی جی اور خسرہ کا ٹیکہ بچے کے بازو میں لگتا ہے ویکسین تیار کرنے کے بعد 6 گھنٹے کے اندر لازمی استعمال کر لیں بچ جانے والی ویکسین کو زائع کر دیں یا جلا دیں یاد رہے کہ بنائی گئی ویکسین کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا کر ہرگز استعمال نہ کریں بچوں میں دست یا اسحال کے 40 فیصد کیسز روٹا وائرس کی وجہ سے ہوتے ہیں اس میں بچے کو بخار الٹی یا قیہ پتلے پانی جیسے پخانے اور پیٹ میں درد ہوتا ہے اس کی اہم وجہ بچوں اور بڑوں دونوں کا رفعہ حاجت کے بعد سابن سے ہاتھ نہ دھونا ہے حفاظتی ٹیکہ جات کے پروگرام کے تحت پلائی جانے والی روٹا ویکسین کا نام روٹا ریکس ہے جو جنوری 2017 سے حفاظتی ٹیکوں کے شیڈیول میں شامل کی گئی ہے روٹا ویکسین کی پہلی خوراک 6 ہفتے اور اس کے 4 ہفتے بعد یعنی جب بچہ 10 ہفتے کا ہو جائے تو اس کی دوسری خوراک پلائی جاتی ہے ہر خوراک میں 1.5 مل کی ساری مقدار پلائی جاتی ہے روٹا ویکسین کو 2 سے 8 ڈگری سینٹی گریٹ کے درمیان رکھنا چاہیے کیونکہ جم جانے یا 8 ڈگری سے زیادہ درجہ حرارت پر گرم ہو جانے سے یہ اپنی افادیت کھو دیتی ہے روٹا ویکسین کی خوراک پلانے کا طریقہ ویکسین پلانے سے پہلے ویکسینیٹر کے ہاتھ صاف ہونے چاہیے ویکسین کو بچے کے موں میں ڈال کر اس طرح دبایا جائے کہ وہ بچے کے نچلے گال کے اندرونی حصے میں گرے ٹیوب کو آہستہ آہستہ دبائیں تاکہ بچہ اتمنان سے ساری ویکسین پی لے ویکسین پلانے کے بعد بچے کی تھوڑی کو تھپ تھپائیں اگر بچہ ویکسین اگل دے تو دوبارہ پلانے کی ضرورت نہیں اب آپ کو خواتین کو لگائے جانے والے تشنج کے ٹیکے کے بارے میں بتایا جائے گا جو حاملہ خواتین کو حمل کے ابتدائی دنوں میں جلد سے جلد یا پندرہ سے انچاس سال کی خاتون کو لگائے جاتا ہے ٹی ٹی ویکسین کا ٹیکہ حمل کے دوران یا پندرہ سال کی عمر میں جلد از جلد دوسرا ٹیکہ پہلے ٹیکے کے ایک مہینے بعد تیسرا ٹیکہ دوسرے ٹیکے کے چھے مہینے بعد چوتھا ٹیکہ تیسرے ٹیکے کے ایک سال بعد پانچوان ٹیکہ چوتھے ٹیکے کے ایک سال بعد ٹی ٹی ویکسین کے لیے 0.5 امل کی ایڈی سرنج لیں یہ ٹیکہ بائیں بازو کے اوپر کے حصے میں 90 ڈگری کے زاویے سے پٹھے پر لگائیں خیال رہے کہ ٹیکہ پٹھے میں گہرائی میں لگایا جائے تشنج سے تحفظ دوسرے ٹیکے کے پندرہ دن بعد شروع ہوتا ہے اس لیے ٹی ٹیکہ دوسرا ٹیکہ پیدائش سے کم از کم پندرہ دن پہلے لگایا جائے تاکہ ماں اور بچہ دونوں تشنج سے محفوظ رہیں واضح رہے کہ ماں کو لگنے والے تشنج کے بچاؤں کے اس ٹیکے سے آنے والا بچہ بھی آپ نے سکرین پر حفاظتی ٹیکوں کا مکمل شیڈیول یاد دہانی کے لیے ترتیب سے دکھایا جائے گا ویکسین کا نام بی سی جی خوراک 0.05 ایمل طریقہ جلد کے اندر ٹیکوں کی تعداد ایک دفعہ کب پیدائش کے فوراں بعد ٹیکہ لگانے کی جگہ دائیں بازو کے اوپر کے حصے میں لگائیں ویکسین کا نام پولیو خوراک دو قطرے طریقہ پلائیں ٹیکوں کی تعداد قطرے چار دفعہ کب پیدائش کے فوراں بعد چھے دس چودہ ہفتے کی عمر میں موں کے ذریعے پلائیں ویکسین کا نام پینٹا ویلنٹ ڈی پی ٹی ہیپٹائٹس بی اور ہیب خوراک 0.5 ایمل طریقہ پتھے میں ٹیکوں کی تعداد تین دفعہ کب چھے دس چودہ ہفتے کی عمر میں ٹیکہ لگانے کی جگہ دائیں ران کے پتھے میں اوپر اور باہر کے حصے میں لگائیں ویکسین کا نام نیومو کوکل پی سی وی ٹین خوراک 0.5 ایمل طریقہ پتھے میں ٹیکوں کی تعداد تین دفعہ کب چھے دس چودہ ہفتے کی عمر میں ٹیکہ لگانے کی جگہ بائے ران کے پتھے میں اوپر اور باہر کے حصے میں لگائیں ویکسین کا نام آئی پی وی خوراک 0.5 ایمل طریقہ پتھے میں ٹیکوں کی تعداد ایک دفعہ کب چودہ ہفتے کی عمر میں ٹیکہ لگانے کی جگہ بائے ران کے پتھے میں پی سی وی ٹین سے ایک انچ کے فاصلے پر لگائیں ویکسین کا نام خسرا خوراک 0.5 ایمل طریقہ جلد اور پتھے کے بیچ ٹیکوں کی تعداد دو دفعہ کب نو ماہ کی عمر میں پندرہ ماہ کی عمر میں ٹیکہ لگانے کی جگہ بائیں بازو کے اوپر کے حصے میں لگائیں ویکسین کا نام روٹا ڈیکسین خوراک 1.5 ایمل طریقہ پلائیں ٹیکوں کی تعداد دو دفعہ کب چھے اور دس ہفتے کی عمر میں موں کے ذریعے پلائیں ویکسین کا نام ٹی ٹی ویکسین خوراک 0.5 ایمل طریقہ پتھے میں ٹیکوں کی تعداد پانچ دفعہ کب حمل کے دوران دو خوراکیں بکیہ ٹیکے شیڈیول کے مطابق ٹیکہ لگانے کی جگہ بائیں بازو کے پتھے میں ویکسین کا نام ڈی پی ٹی بوسٹر خوراک 0.5 ایمل طریقہ پتھے میں ٹیکوں کی تعداد ایک دفعہ کب چار سال کی عمر میں ٹیکہ لگانے کی جگہ بازو کے اوپری حصے میں حفاظتی ٹیکہ جات کے پروگرام میں دو طرح کی سرنجیں استعمال کی جاتی ہیں جو صرف ایک بار استعمال کی جاتی ہیں سٹینڈرڈ ڈسپوزبل سرنج یہ سرنج پاوڈر اور ڈائلوینٹ کو مکس کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے اس سرنج کو ایک دفعہ استعمال کے فوراں بعد سیفٹی باکس میں ڈالا جائے استعمال کے بعد خود بخود بیکار ہونے والی یعنی اے ڈی سرنج یہ بھی ایک ڈسپوزبل سرنج ہے اس میں ایک بار پلینجر کو آگے دھکیلنے کے بعد واپس نہیں کھینچا جا سکتا اس سرنج کو صرف اور صرف ویکسین کی شیشی میں ڈالنے کے بعد کھینچنا چاہیے بچے کو ٹیکہ لگانے کے فوراں بعد اسے سیفٹی باکس میں ڈال دیں اب آپ سرنج اور سوئی کے مختلف حصوں کے بارے میں جانیں گے پلنجر ٹاپ بیرل پلنجر سیل ایڈاپٹر سکیل سوئی کے مختلف حصے بیول شافٹ ایڈاپٹر سرنج اور سوئی کے استعمال کا طریقہ سرنج کے جس حصے کو ہاتھ لگ جائے وہ آلودہ ہو جاتا ہے سرنج کے ان حصوں کو چھوہ جا سکتا ہے پلنجر ٹاپ بیرل اور نیڈل ایڈاپٹر سرنج کے ان حصوں کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے نیڈل شافٹ بیول سرنج کو کھولنے سے ٹیکہ لگانے تک کی احتیاط آلودہ سوئیوں کے چوبنے سے کئی محلک بیماریاں پھیل سکتی ہیں لہٰذا سوئی سے ویکسین دیتے وقت اور دینے کے بعد احتیاط کریں پیک شدہ سرنج کو بس اتنا کھولیں کہ سرنج پکڑی جا سکے سوئی کی کی کیپ اتار کر سیفٹی باکس میں ڈال دیں سرنج میں ویکسین بھریں اور فوری طور پر ٹیکہ لگا دیں استعمال کے فورن بعد سرنج کو سیفٹی باکس میں ڈال دیں جب سیفٹی باکس تین چوتھائی حصے تک بھر جائے تو اس کو جلا کر دفن کر دیں سوئی پر اس کی کیپ ہرگز نہ چڑھائیں کیونکہ سوئی چوبنے سے زخم کا اندیشہ ہوتا ہے اگر مریض کا خون یا استعمال شدہ سوئی جسم پر لگ جائے تو ہاتھ اور جسم کو فورن سابون سے دھو لینا چاہیے ہمیشہ یاد رکھیں کسی بھی ویکسین کا ٹیکہ کولہے میں نہ لگائیں سوئی کو انجیکشن لگانے کے بعد ہرگز ہاتھ سے نہ چھویں ہر انجیکشن کے لیے ہر بار نئی سرنج استعمال کریں سرنج میں ویکسین بھر کر دور جا کر ٹیکہ لگانا درست نہیں سرنج میں ویکسین اسی وقت بھریں جب ماں اور بچہ دونوں آپ کے سامنے موجود ہوں اب آپ کو حفاظتی ٹیکوں کے زمنی اثرات کے بارے میں باری باری بتایا جائے گا جس میں ہر ویکسین کو الہیدہ الہیدہ واضح کر کے بیان کیا جائے گا جن میں بی سی جی پی پی ٹیکی وی کے زمنی اثرات بی سی جی ٹیکے کی جگہ دو ہفتے میں سوچ جاتی ہے اور کچھ دن بعد اس جگہ دانہ یا پھنسی بن جاتے ہیں جس کا نشان رہ جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ بچے پر بی سی جی کے ٹیکے نے اثر بچے کو ویکسین دینی چاہیے اور چار ہفتے بعد مزید ایک خوراک پلانی چاہیے آئی پی وی ٹیکے سے کچھ بچوں کو اسی دن شام کو ہلکہ بخار ہو سکتا ہے ماں کو تسلی دیں کہ اس میں پریشانی کی کوئی بخار کی صورت میں عمر کے مطابق پیرا سٹیمول پلائیں ٹیکہ لگنے کی جگہ پر دوسرے دن ورم آ جائے تو برف کی ٹکور کریں لیکن ٹیکہ لگنے کے چوبیس گھنٹے بعد بخار ہو تو اس کی وجہ ٹیکہ نہیں کچھ اور ہوگی خیال رہے کہ بچے کو ٹیکہ لگانے کے بعد ہفتہ یا اس سے زیادہ مدد کے کم و بیش وہی ہوتے ہیں جو آئی پی وی کے ٹیکے سے بچے کو ہو سکتے ہیں لہٰذا اس کے لیے بھی وہی تمام احتیاطیں اختیار کی جائیں اگر کسی بچے کو پہلی مرتبہ پینٹوولنٹ ویکسین دینے کے تین دن کے اندر تیز بخار ایٹھن ہو یا جھٹکے لگیں تو اسے پینٹوولنٹ کی مزید خوراک نہ دیں اور نزدیکی ڈاکٹر سے رجوع کریں نیوموکوکل ویکسین کے زمنی اثرات بعض بچوں کو نیوموکوکل ٹیکہ لگنے سے شام کو بخار آ جاتا ہے یہ ایک ہی دن میں اتر جاتا ہے چوبیس گھنٹے کے بعد ہونے والے بخار کی وجہ ٹیکہ نہیں کوئی اور ہو سکتی ہے لیکن اگر بچے کو ٹیکے کی جگہ پر دوسرے دن درد ہو یا زخم سا لگے اور ورم محسوس ہو تو اس کی وجہ ٹیکہ ہی ہے ایسی صورت میں ڈاکٹر سے رجوع کریں میزلز خسرہ ویکسین کے زمنی اثرات خسرہ کا ٹیکہ لگانے کے بعد بچے کو بخار ہو سکتا ہے اور جسم پر خسرہ کی طرح ہلکی سی سرخی بھی آسکتی ہے ماں کو بخار اور سرخی کے متعلق پہلے سے بتا دیں اگر بخار تیز ہو جائے تو ماں کو بچے کی عمر کے مطابق پیرا سٹیمول کی خوراک پلانے کا کہیں ٹیکی ٹیکوں کے زمنی اثرات کچھ خواتین میں ٹیکے کی جگہ پر درد سرخی اور ورم روزانہ اور مہانہ بنیادوں پر ریکارڈ رکھنا بھی کول چین کا لازمی حصہ ہے ویکسین کو قابل استعمال رکھنے کے لیے تمام مقامات پر ویکسین اور ڈائلوینز کو ایک متعین درجہ حرارت میں رکھا جائے مختلف ویکسین کے خراب یا متاثر ہونے کی وجہ مختلف ہو سکتی ہے کچھ جمنے سے خراب ہو جاتی ہے کچھ روشنی اور کچھ گرمی سے ویکسین ایک بار خراب ہو جائے تو پھر قابل استعمال نہیں رہتی اس کے لیے تمام ویکسین کے لیے ضروری ہے کہ کول چین کے ہر مرحلے پر ویکسین کو محفوظ رکھنے کے لیے مقررہ حرارت کے درمیان رکھا جائے روشنی حرارت اور جمنے سے متاثر ہونے والی ویکسین تمام ویکسین روشنی اور درجہ حرارت سے متاثر ہوتی ہیں بی سی جی پولیو اور خسرے کی ویکسین کی حفاظت کے لیے خاص احتمام کرنا پڑتا ہے ان کو ڈبل پیکنگ میں رکھا جاتا ہے تاکہ سٹورج اور نقل و حمل کے دوران خراب نہ ہوں پینٹا پی سی وی ٹین آئی پی وی اور روٹا ویکسین جمنے سے خراب ہو جاتی ہیں جبکہ پولیو اور خسرے کی ویکسین کو جمع جا سکتا ہے حفاظتی ٹیکا جات اور خطرے پلانے کے سیشن کے دوران ویکسین دو سے آٹھ ڈگری درجہ حرارت رکھنا چاہیے یا کھولنے کے بعد چھے گھنٹے کے اندر استعمال کرنا چاہیے مرکز سہت میں کول چین کے اہم اقدامات ویکسین کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے مخصوص آلات یعنی آئی آئی آر کول باکس اور ویکسین کیریئرز قابل استعمال حالت میں ہوں آئی آئی آر کے جمانے والے خانے میں آئی سپیکس کی مناسب تعداد موجود ہو جو آؤٹ ریچ سیشن میں لے جانے کیلئے استعمال کیے جا سکیں مرکز سہت میں آئی آر میں سٹور کردہ ویکسین کا صبح اور شام درجہ حرارت جاننا ضروری ہے جو دو سے آٹھ ڈگری کے درمیان پر قرار ہونا چاہیے خیال رہے ٹیمپریچر مونیٹرنگ کے آلات موجود اور قابل استعمال حالت میں ہوں درجہ حرارت کی جانچ کا ریکارڈ بھی بنایا جائے آؤٹ ریچ سیشن کے لیے ویکسین لے جاتے مان کی تفصیل اور استعمال کا طریقہ اقار بتایا جائے گا آئی ایل آئی کول باکس ویکسین کیریر اور الیکٹرک سٹیبیلائزر یا تھرٹی ڈے الیکٹرونک ٹیمپریچر لاغر الیکٹرونک فریز انڈکیٹر یا فریز ٹیگ آئی 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 سلائن ریفریجوریٹر یہ خاص قسم کا فریج ہے جس میں ڈبل دیوار ہوتی ہے یہ بجلی جانے کی صورت میں بھی ٹیمپریچر کو ساتھ سے آٹھ گھنٹے تک برقرار رکھتا ہے خیال رہے کہ بجلی جانے سے پہلے آئی آئی آر 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 آ accountability آر آر بھی کہتے ہیں جو دس دس منٹ کے وقفے سے ایک مہینے تک مسلسل ٹیمپریچر ناپ سکتا ہے یہ آئی الار میں ویکسین کے ساتھ رکھا جاتا ہے جب تک درجہ حرارت مناسب رہے اس کی سکرین پر اوکے کا نشان نظر آتا ہے اس میں محفوظ ڈیٹا کو کسی بھی وقت حاصل کر کے آئی الار میں ٹیمپریچر کی تبدیلی کو جانچا جا سکتا ہے مطلوبہ درجہ حرارت میں فرق کو علام کا نشان واضح کر دیتا ہے یہ ان ویکسینوں کے لیے بہت کارامت ہے جن کا جم جانے پر خراب ہونے کا خطرہ ہو اسے اس طرح رکھا جائے کہ ریڈنگ بہ آسانی پڑھی جا سکے یہ آلہ ویکسین کی ترسیل کے دوران پینٹا ویلنٹ، آئی پی وی، نیومو کوکل اور ٹی ٹی ویکسین کے ساتھ رکھا جاتا ہے یہ آلہ دورانے ترسیل ویکسین کے جمنے کی نشاندہی اس میں لگے علام کے ذریعے کرتا ہے ایک دفعہ جمنے کی نشاندہی ہونے کے بعد ویکسین دوبارہ استعمال نہ کی جائے یہ بلب کی شکل کا عام تھرمومیٹر ہے جس میں پارا یا الکوہل ہوتا ہے اور حرارت کی کمی اور زیادتی نہ پی جاتی ہے انہیں صرف فوری طور پر درجہ حرارت نہ پنے کے لیے بیک اپ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ انہیں کسی قسم کی پاور درکار نہیں ہوتی بعض مقامات پر گولڈ ڈائل تھرمومیٹر استعمال کیا جاتے ہیں جو درست نہیں ان کی جگہ سٹیم تھرمومیٹر استعمال کرنے چاہیے ہر آئی الار کے ساتھ ٹیمپریچر مونٹرنگ چارٹ چسپا ہوتا ہے ٹیمپریچر نوٹ کر کے اس پر لکھنا چاہیے اور اسی کے مطابق کاروائی کرنی چاہیے آئی الار کا درجہ حرارت روزانہ یا کم از کم ہفتے میں پانچ دن روزانہ دو دفعہ نوٹ کرنا چاہیے یعنی جب آپ کام کا آغاز کریں صبح اور جب آپ کام ختم کریں سپہر اس عمر کو یقینی بنائیں کہ درجہ حرارت دو اور آٹھ درجہ سینٹی گریٹ کے درمیان رہے خیال رہے کہ آئی الار کی باقاعدگی سے صفائی ہونا بہت ضروری ہے 30 ڈی ٹی آر سے ریڈنگ لے کر ڈیٹا دن اور وقت کے ساتھ ایک چارٹ پر لکھا جائے درجہ حرارت مطلوبہ حد سے باہر ہوتے ہی فوری کاروائی کی جائے ویکسین کو فریز ہونے سے بچانے کے لیے بجلی چلی جانے کے بعد یا بجلی آنے کے بعد ڈیپ فریزر کے تھرمو سٹیٹ کو زیادہ ٹھنڈ والی سیٹنگ پر ایجسٹ مت کریں آئی الار کا درجہ حرارت مطلوبہ حد سے باہر ہونے پر کاروائی درجہ حرارت دو سے کم ہونے پر سپروائزر ایک ریپورٹ بنائے تھرمو سٹیٹ زیادہ درجہ حرارت پر کر دیا جائے چیک کریں کہ دروازہ صحیح بند ہے سیل کو نقصان پہنچنے پر فورن میکینک بلایا جائے قدر زیادہ درجہ حرارت زیادہ تر ویکسینز کے لیے فریز ہونے کے مقابلے میں کم نقصان دے ہے شیک ٹیسٹ کے ذریعے اتمنان کر لیں کہ فریز ہونے والی ویکسین کو نقصان تو نہیں پہنچا درجہ حرارت آٹھ سے زیادہ ہونے پر سپروائزر ریپورٹ بنائے یہ یقینی بنایا جائے کہ آئی الار کام کر رہا ہے اگر نہ چل رہا ہو تو پاور سپلائی کی صورتحال چیک کی جائے چیک کریں کہ آئی الار کی سطحوں پر برف تو نہیں جم گئی اسے پگلانا ضروری ہے اگر درجہ حرارت دو سینٹی گریڈ اور آٹھ سینٹی گریڈ کے درمیان برقرار نہ رکھا جا سکے تو ویکسین دوسرے آئی الار میں منتقل کر دی جائے مرکز سہت کے آئی الار اور دیگر کول چین کے آلات کے استعمال کے اصول ویکسین کو فریزر میں کبھی بھی نہ رکھیں فریزر میں صرف آئیس بیکس رکھیں او پی وی اور میزلز نیچے رکھیں بی سی جی کو درمیان والے خانے ٹوکری میں رکھیں پینٹاولینٹ، نیوموکوکل، آئی پی وی اور ٹی ٹی اور روٹا ویکسین کو سب سے اوپر والے خانے ٹوکری میں رکھیں کسی بھی ویکسین کو جمنے سے بچانے کے لیے آئی الار کی پچھلی دیوار سے ملا کر نہ رکھیں آئی الار ہمیشہ سائے میں اور زمین سے دو تین انچ اونچا کر کے رکھا جائے دیوار سے ایک فٹ دور سیدھا رکھیں لیکن تھوڑا سا پیچھے کی طرف جھکا کے رکھیں تاکہ اگر برف پگھل جائے تو آگے پانی نہ گرے پلگ اور بٹن کو ٹیپ لگانا نہ بھولیں ویکسین پیکس کی ترتیب میں مناسب فاصلہ رکھیں کہ ان کے درمیان ہوا کا گزر ممکن ہو سکے اور اس میں دوائیں، خوراک، مشروب اور پینے کا سامان ہرگز نہ رکھیں برف کی تہہ پانچ میلی میٹر سے زیادہ ہو جائے تو اسے پگھلائیں یعنی ڈی فروز کریں یہ ایک انسولیٹڈ باکس ہوتا ہے جس میں ویکسین کو مطلوبہ درجہ حرارت پر رکھنے کے لیے چاروں طرف وارٹر پیکٹ لگے ہوتے ہیں اس میں چار گھنٹے تک ویکسین محفوظ رکھی جا سکتی ہے انہیں دور دراز علاقوں کو ویکسین کی مہانہ سپلائی کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اس لیے ان کا معقول حد تک بڑا ہونا ضروری ہے منزل پر پہنچنے کے بعد اس کولڈ باکس میں موجود ویکسین کو آئی ایل آر میں شفٹ کر دینا چاہیے یا پھر آؤٹریچ سیشن کے لیے استعمال کرنا چاہیے ویکسینز کو زپر شوپر میں رکھیں تاکہ وہ آئیس پیک سے لگ کر نہ جمیں ورنہ وی وی ایم خراب ہو سکتا ہے یا لیبل اتر سکتا ہے ویکسین کیریئر ویکسین کیریئر کولڈ باکس کے مقابلے میں چھوٹا ہوتا ہے اسے دور دراز علاقوں کو ویکسین سپلائی کرنے اور صحت مرکز میں ٹیکے لگانے کے دوران استعمال کیا جا سکتا ہے حالیہ مہیا کردہ ویکسین کیریئر کی فریز شدہ آئیس پیکس کے ساتھ کولڈ لائف تینتالی سینٹی گریٹ پر اٹھارہ اور پچاس گھنٹے اور کول وارٹر پیکس کے ساتھ کول لائف تین اور اٹھارہ گھنٹوں کے درمیان ہے بشرت یہ کہ اسے دی گئی ہدایت کے مطابق بند اور استعمال کیا جائے کولڈ باکسز اور ویکسین کیریئر میں درجہ حرارت برقرار رکھنا کولڈ باکس یا ویکسین کیریئر میں درست تعداد اور قسم کے پوری طرح منجمد آئیس پیکس رکھیں فریز ہونے سے خراب ہونے والی ویکسین کے لیے کولڈ باکس یا ویکسین کیریئر میں منجمد آئیس پیک کے استعمال کی صورت میں ترجیحن اس میں ایک الیکٹرونک فریز انڈکیٹر رکھیں کولڈ باکس اور ویکسین کیریئر سائے میں رکھیں استعمال سے پہلے اور بعد میں جہاں تک ممکن ہو ڈھککن اچھی طرح بند رکھیں ٹیکے لگانے کے سیشن کے بعد تمام کھلے ٹیکے ضائع کر دیں بغیر کھلی ویکسین جلد از جلد کولڈ باکس یا ڈیپ فریزر میں واپس رکھ دیں آئیس پیک آئیس پیکس پلاسٹک کے لیک پروف ڈبے ہوتے ہیں جنہیں پانی سے بھر کر فریز کیا جا سکتا ہے اور ویکسین کیریئر میں اطراف کی دیواروں کے ساتھ لگایا جاتا ہے تاکہ ویکسین کا مطلوبہ درجہ حرارت برقرار رہے انہیں پانی سے لبا لب نہیں بھرنا چاہیے کیونکہ جمنے کے بعد یہ مزید پھیل جاتے ہیں سہت مرکز پر قابل استعمال کولڈ باکس اور ویکسین کیریئر وارٹر پیکس کے دو مکمل سیٹس کی موجودگی ضروری ہے تاکہ ایک سیٹ کے استعمال کے دوران دوسرا سیٹ آئی الار میں فریز یا تھنڈا ہونے کے لیے رکھا جا سکے فریز کیے ہوئے وارٹر پیک کو ڈی فریزر سے نکالنے پر اس کا درجہ حرارت دس اور پچیس کے درمیان ہونا چاہیے آئی سپیکس کا درجہ حرارت پانچ ڈگری سے کم ہونا چاہیے ویکسین کیریئر میں برف والے شاپرز کا استعمال ہرگز نہ کریں فوم پیڈ فوم پیڈ ایک سفنج کا ٹکڑا ہوتا ہے جو ویکسین کیریئر کے اندر وارٹر پیکس کے اوپر پوری طرح فٹ ہو جاتا ہے فوم پیڈ ویکسین کیریئر تیار کنندگان کی طرف سے مہیا کیا جاتا ہے گھریلو ساختہ فوم پیڈ کے استعمال سے گریز کیا جائے فوم پیڈ میں عموماً درزیں یا چھید بنے ہوتے ہیں جن میں آؤٹریچ سیشن کے دوران ویکسین باحفاظت رکھی جا سکتی ہے وی وی ایم ویکسین وائل مانیٹر کے ذریعے درجہ حرارت کی نگرانی وی وی ایم ویکسین وائل مانیٹر درجہ حرارت نگرانی کا خاص ٹکر ہے جو عموماً پوری سپلائی چین کے دوران ہر وائل پر چسپا ہوتا ہے یہ ویکسین کے تیار کنندگان کی طرف سے ویکسین کنٹینر کے اوپر چسپا ایک چوکور لیبل ہے جو ایک دائرے کے اندر بنا ہوتا ہے سپلائی چین کے دوران جیسے جیسے وقت گزرنے کے ساتھ کنٹینر کا درجہ حرارت بڑھتا ہے وائل مانیٹر رفتہ رفتہ رنگ بدل کر نشان دہی کرتا ہے ویکسین صرف اسی وقت استعمال کریں جب اندر کے چوکور حصے کا رنگ دائرے سے گہرا نہ ہو یا کم گہرا ہو اس کا مقصد گرمی سے خراب ویکسین کا استعمال روکنا ہے دائرہ اور چوکور حصہ ایک رنگ کا ہو جائے یا چوکور حصہ دائرے کے جاملی رنگ سے زیادہ گہرا ہو جائے تو یہ درجہ حرارت بہت زیادہ ہونے کی نشانی ہے ایسی ویکسین بلکل استعمال نہ کریں بلکہ زائع کر دیں ایک فکس سینٹر میں ان چیزوں کا ہونا ضروری ہے آئی ایل آر کولڈ باکس سٹینڈرڈ ویکسین کیریئر کول پیکس سٹیم تھرمومیٹر تھرٹی دے ٹیمپریچر لگر ویکسین ویکسین تیار کرنے کی سرنج سیفٹی باکس حفاظتی ٹیکوں کے مایکرو پلان کی کاپی ویکسینیشن کارڈز برائے بچگان اور خواتین روزانہ کارکردگی ریجسٹر یونین کانسل کا نقشہ مستقل ریجسٹرز برائے بچگان اور خواتین مہانہ ریپورٹ فارم ای پی آئے مونیٹرنگ چارڈ ٹیمپریچر چارڈ سویلنس ریجسٹر سٹاک ریجسٹر مناسب جگہ اور کرسیاں حفاظتی ٹیکوں کے پوسٹرز آویزہ ہوں اس حوالے سے ان امور کا خیال رکھنا ضروری ہے مایکرو پلان کی کاپی اور یونین کانسل کا نقشہ ٹیمپریچر مونیٹرنگ چارٹ مناسب جگہ پر آویزہ ہوں ایک لیڈی ہیلتھ ورکر کو فکس سینٹر میں روزانہ اپنا کام شروع کرنے سے پہلے آئی الار کا ٹیمپریچر نوٹ کرنا چاہیے سٹینڈرڈ ویکسین کیریئر میں آئس پیکس گول پیکس سیٹ کریں ویکسین کو آئی الار سے نکال کر سٹینڈرڈ ویکسین کیریئر میں رکھیں جب خاتون یا بچہ فکس سینٹر پر آئے تو مخصوص شخصی رابطوں کے اصولوں کے مطابق اس کا پرجوش استقبال کریں اسے کرسی پر بیٹھنے کا کہیں سب سے پہلے بچے کی عمر کے حساب سے جو ٹیکے اسے لگنے ہیں اس کے بارے میں ماں کو بتائیں ماں کو حفاظتی ٹیکوں کی اہمیت اور حفاظتیت بھی بتائیں اگر کارٹ پہلے سے بنا ہے تو اس میں ٹیکوں کی تفصیلات دیکھیں گم ہو جانے پر نیا کارٹ بنانے کے لیے ٹیکوں کی تفصیلات ماں سے پوچھیں اس کے بعد مطلوبہ ویکسین تیار کر کے ٹیکہ لگانے کی تیاری کریں ٹیکہ لگانے کے بعد ماں کو اس کے زمنی اثرات کے بارے میں بھی بتائیں مثلا پینٹا کا ٹیکہ لگایا ہے تو ماں کو بتائیں کہ بچے کو بخار آنے کی صورت میں بچے کو پیرا سٹیمول پلانے کا کہیں کارٹ پر لگائے گئے ٹیکے کی تفصیل درج کریں پھر کارٹ پر آئندہ ٹیکے لگوانے کی تاریخ ضرور ڈالیں اور اپنا رابطہ نمبر لکھیں تاکہ ماں ضرورت پڑھنے پر رابطہ کر سکے مستقل ریجسٹر سے کارٹ نمبر لے کر ہر کارٹ پر لکھیں سینٹر میں لگائے جانے والے تمام ٹیکوں کی تفصیل روزانہ کارکردگی ریجسٹر میں لکھیں مستقل ریجسٹر میں صرف اپنے علاقے کے بچوں اور خواتین کے نام لکھیں وہ بچے اور خواتین جو ٹیکہ لگوانے سینٹر نہیں آئے ان کی لسٹ بنا کر ویکسینیٹر کو دیں دوسرے علاقوں کے بچے اور خواتین کی لسٹ ان کے متعلقہ سینٹر یا ویکسینیٹر کو بھیج دیں کسی دوسرے سینٹر سے آنے والی لسٹ جو آپ کے علاقے کی ہو ان بچوں اور خواتین کو ٹیکے لگانے کے بعد اپنے مستقل ریجسٹر میں اندراج کریں مہینے کے آخر میں ریپورٹ ڈی ایچو ہیلتھ ای ڈی او کو بزریا ویکسینیٹر بھیج دیں ہر سینٹر پر موجود مونٹرنگ چارٹ سے کیے گئے اور رہ جانے والے کام کا پتا چلتا ہے اس سیگمنٹ میں آپ کو دور دراز علاقوں میں حفاظتی ٹیکوں کے سیشن کی منصوبہ بندی کے ضروری اقدامات بتائے جائیں گے مایکرو پلین اس طرح بنایا جائے کہ پوری یونین کانسل کی تمام آبادی کو لازمی کور کر لیا جائے اور ماہوں کے لیے مقررہ تاریخ پر اس مقام تک پہنچنا آسان ہو ہر یونین کانسل اور وارڈ کا نقشہ سینٹر پر آویزہ ہونا ضروری ہے کوشش کریں کہ اگر علاقے میں لیڈی ہیلتھ فرکر ہے تو اس کے گھر کو کٹ سٹیشن بنایا جائے جو ماں اور بچوں کا اندراج کر کے ان کو ویکسینیشن کے دن اکٹھا بھی کریں جہاں لیڈی ہیلتھ فرکر نہ ہو تو مقامی رزاکار یا سماجی کارکن کا تعاون حاصل کر کے کٹ سٹیشن بنایا جائے سیشن شروع کرنے سے پہلے درجزیل چیزوں کا آپ کے پاس ہونا ضروری ہے طول پلان کی کاپی دیو ڈیفالٹر لسٹ ڈیلی ویکسینیشن ریجسٹر ای پی آئی شیڈیول کا کارڈ ٹارگٹ کے مطابق ویکسین مخصوص سرنجیں سیفٹی باکس پینسل قلم معلوماتی مواد ای پی آئی سینٹر میں ویکسین کو آئی ایل آر سے باہر نکالیں اور اس کا وی وی ایم چیک کریں پہلے ملنے والی ویکسین پہلے استعمال کریں ویکسین کو کیریئر میں رکھ دیں جس میں کھول پیکس آپ نے پہلے ہی رکھ دیا ہو کیریئر کو پورا نہ بھریں ویکسین زیادہ ہو تو ایک اور کیریئر استعمال کریں ویکسینیٹر نکلنے سے پہلے ایس ایم ایس کے ذریعے ایل ایش ڈبلیو کو مطلع کریں خیال رہے کہ ویکسین کیریئر کا درجہ حرارت آٹھ ڈگری سینٹی گریڈ سے نیچے رہے اب آپ اپنا سامان اٹھا کر آؤٹریٹ سیشن کے لیے روانہ ہو جائیں ویکسین کیریئر مضبوطی سے بندھا ہونا چاہیے راستے میں ویکسین کیریئر کو حرارت سے بچانا ضروری ہے سواری خراب ہو جائے تو ایسی صورت میں ویکسین کیریئر کو سائے میں رکھیں ویکسینیٹر جب بھی گاؤں میں پہنچے تو سب سے پہلے ہیلتھ ورکر ایل ایچ ڈبلیو اور امام مسجد سے ملے اور اپنی آمد کے مقصد کا اعلان لاؤڈ سپیکر سے کریں نئی دور دراز آبادی میں کاروائی کے آغاز میں پہلے وہاں کے موززین سے بات کریں اور انہیں اپنے پروگرام کے بارے میں بتائیں لوگوں کو حفاظتی ٹیکوں کے فائدے بتائیں اور ان کی رائے معلوم کریں ایک لیڈی ہیلتھ ورکر کے گھر کو کٹ سٹیشن بنانے سے یہ فائدہ ہوگا کہ پہلے سے رابطہ کرنے کی وجہ سے لوگ بہ آسانی پہنچ جائیں گے مقررہ مقام پر پہنچنے کے بعد ویکسین تیار کر کے رکھ لیں بچوں کو ویکسین لگاتے وقت یہ احتیاطے کرنا بہت ضروری ہے اپنے ہاتھ دھویں بچوں کو لے کر آنے والی ماں کی حوصلہ افضائی کریں اگر بچہ پہلی مرتبہ آیا ہے تو اس سے پہلے پولیو کے قطرے پلائیں پھر ٹیکیں لگائیں اور بعد میں اس کا کارڈ بنائیں اور ریجسٹر میں اندراج کریں اگر بچہ پہلے آ چکا ہے تو یہ دیکھیں کہ اس کو آج کون سا ٹیکہ لگانا ہے حفاظتی ٹیکوں کے سیشن کا ریکارڈ رکھنے کے لیے یہ باتیں ضروری ہیں کارڈ اور کارکردگی ریجسٹر میں تاریخ، مہینہ، سال لکھیں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ بچہ یا ماں کو کب ویکسین دی گئی تھی کارڈ اور کارکردگی ریجسٹر میں بچے، خاتون کا نام، والد، شوہر کا نام، عمر، مکمل پتہ، موبائل نمبر ضرور لکھیں تاکہ وہ نہ آئیں تو آپ ان سے رابطہ کر سکیں دوسری بار آنے کی تاریخ بھی ضرور لکھیں ٹیکہ لگانے کے لیے ضروری احتیاطیں اور بچے کی درست پوزیشنز ایک ویکسینیٹر کے لیے ضروری ہے کہ وہ ٹیکہ لگاتے ہوئے بلکل الرٹ رہے اور کرسی پر بیٹھنے کے بجائے بچے کو مطلوبہ ٹیکے کی ہدایت کے مطابق مقررہ جگہ پر صحیح طریقے سے کھڑے ہو کر ٹیکہ لگائے بچے کو ٹیکہ لگانے کی مختلف پوزیشنز دکھائی جا رہی ہیں بچے کو اسی کے مطابق ٹیکے لگائے جائیں بچے کو ماں اپنی گود میں بٹھا کر اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں سے پکڑ لے اور اس کا موں ویکسینیٹر کے سامنے رہے پھر اس کا سر اپنے بازوں پر رکھ کر اتنا لٹائے کہ قطرے بہ آسانی اس کے موں میں چلے جائیں ماں ایک کرسی پر بیٹھ کر بچے کو اپنی گود میں اس طرح بٹھائے کہ بچے کی پیٹھ اس کے پیٹ سے لگ جائے پھر بچے کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ایک ہاتھ سے پکڑ لے اور اس کی ٹانگوں کو دوسرے ہاتھ سے اپنے گھٹنوں میں بھینج لے اس پوزیشن میں بچے کا چہرہ ویکسینیٹر کے بلکل سامنے ہوتا ہے یوں ویکسینیٹر بچے کے دائیں یا بائیران میں بہ آسانی حفاظتی ٹیکہ لگا سکتا ہے ایسی صورت میں بس یہ ہوتا ہے کہ بچے کا موں ماں کی طرف نہیں ہوتا ماں کرسی پر سیدھی بیٹھ کر ایک بارہ ماں سے زائد عمر کے بچے کو اپنی ٹانگوں پر الٹا بٹھائے یعنی اس کا موں ماں کے سینے کی طرف ہو اور دونوں ٹانگیں کھلی ہوئی ہوں اور نیچے لٹک رہی ہوں اس پوزیشن میں ویکسینیٹر بچے کے سائیڈ میں کھڑے ہو کر بچے کے دائیں یا بائیران میں حفاظتی ٹیکہ لگا سکتا ہے اس پوزیشن میں بچے کو ایک سے زیادہ انجیکشنز لگائے جا سکتے ہیں ٹیکہ لگاتے وقت ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے ہر مہینے بچے کا کارڈ ضرور دیکھیں اور جانچیں کہ ماں کو پتا ہے کہ آج کونسی ویکسین لگنی ہے اور اسے دوبارہ کب آنا ہے اسے پتا ہو کہ ویکسین کے زمنی اثرات کیا ہو سکتے ہیں اور اس صورت میں اسے کیا کرنا ہے ماں کو بتائیں کہ کارڈ ہمیشہ سنبھال کر رکھیں سکول میں داخلے یا بیرون ملک سفر کے دوران اس کی ضرورت پیش آ سکتی ہے اگلی مرتبہ کارڈ کو ساتھ لانا نہ بھولیں بچہ بیمار ہو یا تندرست اسے حفاظتی ٹیکے کے لیے ضرور لے کر آنا ہے دور دراز حفاظتی ٹیکوں والی جگہ سے روانگی سے پیش تر ان باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے استعمال شدہ بچی ہوئی اوپی وی ویکسین کو واپس ویکسین کیریئر میں رکھ دیں کرسیاں اور میز وغیرہ اگر کسی سے لیے ہیں تو اصل مالکان کو واپس کر دیں جگہ کو صاف کر دیں اور کچھرا وغیرہ جمع کر لیں تمام استعمال شدہ شیشیاں امپیول اور ناقابل استعمال ضائع شدہ ویکسین ایک پلاسٹک کے تھیلے میں ڈالیں کوئی چیز غلطی سے بھی وہاں نہ رہ جائے مرکز سہت میں واپس پہنچنے پر ویکسین کیریئر میں موجود قابل استعمال ویکسین کو آئی ایل آر کے ریٹرن باکس میں واپس رکھ دیں تاکہ دوسرے دن پہلے وہی ویکسین استعمال ہو تمام استعمال شدہ سرنجوں سوئی کی کیپس کو سیفٹی باکس میں ڈال کر محفوظ طریقے سے تلف کریں جب تک سیفٹی باکس استعمال شدہ سرنجوں سے تین چوتھائی نہ بھر جائے تب تک تلف کرنے سے پہلے محفوظ جگہ پر تالے میں رکھیں کسی بھی پروگرام کی معلومات پہنچانے اور اس کا حصہ بننے کے لیے لوگوں کو شامل کرنا سوشل موبیلیزیشن کہلاتا ہے اخبارات، ریڈیو، ٹیلیویزن اور تحریری مواد جیسے پوسٹر، پامفلٹ وغیرہ سے ہونے والا رابطہ یک طرفہ ہونے کی وجہ سے موثر ثابت نہیں ہوتا اس لیے کسی فرد تک اپنی بات پہنچانے اور قائل کرنے کے لیے آمنے سامنے باتچیت سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے شخصی رابطے سے والدین کو سوال جواب سے اس بات کے لیے راغب کیا جا سکتا ہے کہ وہ خود اور اپنے بچوں کو حفاظتی ٹی کے لگوا کر محفوظ کریں کسی کی آداد بدلنے کے لیے اسے ترغیب دلانے کا کام ایک ویکسینیٹر کے لیے چیلنج سے کم نہیں سماجی رابطوں کے لیے سب سے پہلا مرحلہ اس علاقے اور برادری کے بارے میں جاننا ہے جہاں آپ کو ای پی آئی پروگرام کو آگے بڑھانا ہے علاقے کے لوگوں کے رسم و رواج اور روایات کا پتا چلے گا اگر وہاں کے لوگوں میں حفاظتی ٹی کاجات کے حوالے سے غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہے تو ان سے بھی آگاہی ہو جائے گی لوگوں سے ملنے والی معلومات کی بنیاد پر پروگرام کو بہتر طریقے سے چلانے میں مدد ملے گی شخصی رابطے کے لیے لوگوں کی عمومی صحت اور مزاج کا پتا چل سکے گا علاقے کے مذہبی رینماوں خاص طور پر مساجد کے اماموں سے لازمی ملاقات کریں علاقے کے باہثر لوگوں سے رابطہ کریں اور انہیں حفاظتی ٹیکوں کے پروگرام کے فائدوں سے آگاہ کریں تاکہ ان کی مدد سے آپ کو لوگوں سے رابطہ اور بات چیت کرنے میں آسانی رہے اور لوگ آپ کی بات توجہ سے سنیں گے کوشش کریں کہ مردوں اور عورتوں کے ساتھ الگ الگ سیشنز کریں خاص طور پر ماں کے ساتھ جو بچوں کی بہتر پرورش کی پہلی تربیتگاہ ہوتی ہیں ان میٹنگز کے دوران کوشش کریں کہ وہاں موجود افراد کو اعتماد میں لے کر ایک آوٹریچ سیشن کی پلاننگ کر لیں اور انہیں کی مدد سے ایک مخصوص جگہ کا انتخاب کر لیں جہاں ماں اپنے بچوں کو با آسانی لاسکیں علاقے میں موجود ایسے افراد بہت معاون ثابت ہوتے ہیں جو رزاکارانہ طور پر بخوشی ایسے کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ ان افراد کو کچھ ٹریننگ دی جائے تاکہ ان کی مدد آپ کے لیے فائدہ من ثابت ہو ایسے افراد کو کچھ ایسی چیزیں دینی چاہیے جن کو پا کر وہ خوشی محسوس کریں جیسے کیپس، بیجز، شکریہ کے لیٹرز وغیرہ اس حوالے سے یہ بھی اہم ہے کہ علاقے کے ان بچوں کی لس تیار کی جائے جن کی حال ہی میں پیدائش ہوئی ہے اور جو ابھی ویکسینیشن کی عمر میں ہیں گھر گھر جا کر اپنے پروگرام اور متوقع سیشن کی تاریخ اور مقصد کے بارے میں آگاہ کرنا بھی بہت فائدہ مند رہتا ہے شخصی رابطوں کے دوران آپ کا خوش اخلاق رویہ سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے وہ کہتے ہیں نا کہ میٹھے بول میں جادو ہے لہٰذا علاقے کے افراد سے بات چیت کرتے ہوئے آپ کا لہجہ نرم اور ہمدردانہ ہو اور لوگ آپ سے بات کر کے آپ کو اپنا ہمدرد محسوس کریں ایسے علاقوں میں عموماً لوگوں میں تعلیم کی کمی ہوتی ہے آپ کے لیے ضروری ہے کہ ان کے مزاج اور انداز گفتگو کو مدد نظر رکھیں ایسے افراد سے بھی رابطہ رکھنا ضروری ہے جو حفاظتی ٹیکاجات کی مہم میں رکاوٹ بنتے ہیں یا غلط فہمیوں کی وجہ سے اپنے بچوں کی ویکسینیشن نہیں کراتے ان وجوہات کو جاننا اور ان کا تدارک کرنا ضروری ہے اور یہ کام صرف اسی وقت ممکن ہے جب ان سے براہراس بات کی جائے نہ کہ انہیں نظر انداز کر دیا جائے کبھی کبھی لوگ صرف سنی سنائی باتوں کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں ایسے تمام افراد کو سمجھانے اور حفاظتی ٹیکوں کی اہمیت بتانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ ٹیکیں ان کے بچوں کی زندگی اور صحت کے لیے کتنے ضروری ہیں ایسے تمام خاندانوں کو قائل کرنے کے لیے ان کے عزیز رشتہ داروں محلے داروں یا دوستوں وغیرہ میں ایسے افراد کو ساتھ ملا کر بات کی جائے جن کی بات وہ مان کر اپنا نظریہ بدل سکیں